کہ کل چیف پرنسل صاحب بولے کہ آپ کے دوست اچھے نہیں تھے لیکن میں کہوں گا ہمارے پرانے دوستوں کی کا شکریہ کہ انہوں نے اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موخف دیا اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موخف تو ملا لیکن اردو کے ساتھ جو انصاف ہونا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے اردو سپیکر صاحب میں آپ کے ذریعے حکومت کی توجہ اس بات پر لانا چاہتا ہوں کہ جب اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موخف دیا گیا ہے تو جتنے بھی تخررات جتنے بھی تخررات تخررات کا مطلب یہ کہ جتنے بھی ریکروٹمنٹ ہو گئے میں مطالبہ کروں گا کہ آپ اس سارے ریکروٹمنٹ کے ٹیسٹ کو اگزیم کو اردو میں بھی رکھئے اردو میں رکھیں گے تو اس کے ذریعے اردو والوں کو بھی موخف ملے گا اور اس کے ساتھے ساتھ اردو کو جو دوسری سرکاری زبان کا موخف دیا گیا ہے اس ریاست میں اس کے ساتھ انصاف بھی ہوگا کیونکہ اردو ختم ہو رہی ہے اور ہم کو اس ختم ہوتی ہوئی زبان کو بچانا ہے اتنی میٹھی زبان ہے اتنی مٹھاس ہے اس زبان میں کہ جب کوئی اردو میں بیان کرتا ہے تو سننے والے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن اس کی مٹھاس اس کو سننے پر اور زیادہ توجہ دلاتی ہے متوجہ کراتی ہے اور اس کو بار بار سننے کے لیے مجبور کرتی ہے چاہے وہ اردو کی شاعری ہو یا اردو کے غزل ہو یا اردو کے الفاظ ہو اتنے میٹھے ہیں کہ اگر آج ہم ایک بڑا نعرہ جو آزادی کے وقت دیا گیا تھا انخلاب زندہ باد تو یہ انخلاب زندہ باد کا نعرہ بھی اردو والوں نے دیا تھا اور اسی نعرے نے ہمارے سوئے ہوئے جذبات کو زندہ کیا اور انگریزوں کے خلاف لڑنے کی ایک نئی حمد دی تھی اور وہ نعرہ تھا انخلاب زندہ باد تو میں امید کروں گا کہ آپ اردو کے ساتھ انصاف کریں گے سر ای وڈ ریکویسٹ دو گورنمنٹ تو ریکونسٹیٹیوٹ دو افیشل لائنگویج کمیشن اور نومینیٹ دو چیئرمن ممبرز آف دو کمیشن انکلوڈنگ ای ممبر ہو اس فرم دو اردو بیکگرانڈ سر سر تیلگو کے ساتھ ایک ممبر کو انتبا سپیکر سر تو ریکویسٹ دو گورنمنٹ افیشل لائنگویج کمیشن میں تیلگو کے لیے جو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں اس کے ساتھ اے ساتھ ایک اردو والے کو بھی اگر آپ افیشل لائنگویج کمیشن میں لیں گے تو اردو کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ بھی اپنی جدوجہد کریں گے سر